بسم اللہ الرحمن الرحیم نوزویت فاطمہ میں فرنڈ جیسا کہ کوکنگت شبانہ نے اپنے ویلوگ میں دکھایا کہ وہ شاپنگ کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں اپنے ہونے والے گرینڈ چائلڈ کے لئے اب وہ دیفنیٹلی امبر گئی ہوگا یا ہوگی اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ امبر جو ہے نا کہ ان کے اممہ نے کہا نیا مہمان آنے والا ہے خوشی آنے والی ہے تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ آنے والا یا آنے والی نہیں ہے یہ آ چکا ہے یا آ چکی ہے اور یہ ویڈیو دیفنیٹلی پرانی ہے کیونکہ یہ بھی میں بتا دوں اس میں ہم یہ بھی نہیں کہوں گی بھائی بہت غلط کیا پرانی ویڈیوز لگا رہی ہیں کیونکہ یہ سنسٹیف ایشو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی ویڈیو ان لوگوں نے پہلے کی نہیں لگائی جیسے امبر کی شادی ہوئی تھی تب بھی آپ نے دیکھا تھا یہ ویڈیوز بعد میں لگائی تھی شادی پہلے ہو چکی تھی تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ امبر کے ویلاغز بھی نہیں آ رہے اور لاسٹ ویلاغز جو امبر کا آیا تھا اس میں وہ اتنی اممہ کے کرتی جس میں اس کے تبید بھی کافی عجیب سے دیکھ رہی تھی اور جو ہے اممہ بڑی محبت سے اس کو کھانا کھلا رہی ہے وہ اممہ کو کھانا کھلا رہی ہے دیفنیٹلی یہ تو ہوتا ہے بچوں میں اور ماں میں تو اب یہاں پر سیچویشن یہ ہوئی ہے کہ یہ ویڈیو پرانی لگ چکی ہے اور امبر جو ہے وہ ممہ بن چکی ہے اب وہ بیبی بوائی کی بنی ہے بیبی گرڈ کی بنی ہے یہ کچھ عجیب سا سینیریو ہے کیونکہ گوڑیا کی ویڈیو میں جس طرح سے انہوں نے ابھی ہر چیز بلو لی ہے سیم ایف دس گوڑیا کی ویڈیو میں کبرڈ بھی بلو تک لی گئی تھی تو آپ یہ سوچیں یہ سب کچھ انٹینشنل ہی کیا گیا تھا تاکہ دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ بیبی بوائی آنے والا ہے لیکن ایک بات نوٹ کی کوکنگ چھبانا کے فیس پر جو اسمائل تھی وہ کچھ عجیب و غریب سی تھی یعنی کہ لگ رہا تھا کہ جیسے کہ ایک ان کیا نواسی ہو گئی ہے تو اب یہ کوئی نواسہ آیا ہے تو سکتا ہوں مسٹر آئے ہو کوئی مگر امبر جو ہیں اس وقت اپنے گھر میں یہ جو میں آپ کو اپنے انیالیسس سے بتا رہی ہوں اپنے اندازے سے بتا رہی ہوں کہ امبر کوکنگ چھبانا کے گھر میں ہے اور جو ہے ان کے ہاں جو ہے برت ہو چکی ہے کسی بھی بیبی کی بیبی بوائی ہو یا بیبی گرل ہو اچھا پھر یہ ظاہر سی بات ہے اس میں اس لیے خیال کر رہے ہیں کیونکہ ظاہر جب امبر کی شادی ہوئی تھی آپ کو پتا تھا اتنی ٹرولنگ ہوئی تھی اتنی ٹرولنگ ہوئی تھی اور سیڈنلی انہوں نے وہی امبر کی پکچر کچھ جنہوں پہلے پوسٹ کی گئی تھی امبر کی اکاؤنٹ سے اب سوچیں نا یار اتنا سینسٹیوی شو چل رہا ہے تو امبر کیا بے اکوف ہے جو اپنی وہی مہندی کی پکچر جو ہے شو کرے گی پھر ان کی امما جو ہے وہ دکھا رہی ہے کہ شادی کی ویڈیو چل رہی ہے امبر کی تو ڈیفینٹلی ان کو کوئی گوڈ نیوز ملی ہے اور اس پہ وہ کونفیڈنٹ ہوگی اس کی پکچر لگا رہی ہیں ظاہر ہے جب اولاد ہو جاتی ہے چاہے بیٹا اور بیٹی ہو تو ریلیچنشپ سٹرونگ ہو جاتا ہے ہجمنٹ وائف کا بھی ہوتا ہے اور دونہ فیملیز کا بھی ہو جاتا ہے اب یہاں پہ دکھایا کیا گیا یہ گڑیا جو ہیں وہ گئی ہے امبر کا یہ جو گھر دیکھنے اور یار امبر کے گھر کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے گڑیا کی جو بیٹی ہے وہ بھی تھری منس کی ہو گئی ہے اب یہاں پر کوششن یہ ہے کہ آپ کو تینوں اممہ بیٹی دیکھیں دونوں بیٹی ہیں اممہ چلو گھر دیکھ کے وہ بہت خوش ہوئی اپنی بہن کا مگر یہاں پر امبر جو ہے اس وقت ایسپیکٹڈ تھی ٹھیک ہے اب گڑیا نے یہ کہا تھا کہ میں پہلے اس لیے نہیں گئی کہ کنڈیشن بھی ایسی نہیں تھی اور پھر مجھے میری امی نے منع کیا تھا کہ ڈیلیوری سے پہلے تو خالی گھر میں نہ چاؤ اور بعد میں ظاہر ہے جب زینب ہو گئی تو مجھے اپنا ایک ٹائم ڈیوریشن پورا کرنا پڑا اس کے بعد میں فری ہو کے آئی ہوں ٹھیک ہے جو سوچ گڑیا کے لیے وہ سوچ امبر کے لیے کیوں نہیں ہے اب امبر نے یہ کہنا ہے کہ میرے لاؤز جو ایسی باتوں کو نہیں مانتے اور ان کی سوچ ڈیفرنٹ ہے دیکھیں میں ایک بات کہتی ہوں کہ شروع سے امبر جو ہے اپنے معاملوں میں انڈیپینڈنٹ رہی ہے ہائی در کچھ بھی ہو اس کے ہزبینٹ سے انڈیسٹرینڈنگ ہو یا نہ ہو یا ہزبینٹ اس کو جلدی جلدی گھر لے جاتا ہو چلو کام کرنا ہے یہ وہ کپڑے دون ہے مگر جو ہے امبر کہیں نہ کہیں انڈیپینڈنٹ نظر آئی اپنی سوچ میں تو یہاں پر ایسا کیوں ہوا کہ امبر اتنا بڑا رسک لے کے بڑے مزے سے وہی کام کرنے لگ گئی جو ان کی اممہ نے منع کیا ہو دیکھیں میں یہاں پہ ایکسپٹ کرتی ہوں کہ کسی بات میں کوئی ریالیٹی ہو یا نہ ہو کسی قوم وہم کہیں یا کسی قوم صرف توہم پرفتی کہیں مگر ایک چیز اگر دماغ میں ہوتی ہے تو پھر وہ دونوں بچوں کے لیے ایکول ہونا چاہیے بیلنس میں ہونا چاہیے آپ نے دیکھا کہ امبر جیز ویلوگ میں آئی ہوئی ہے اپنی امی کے ہاں اسی ویلوگ میں وہ لوگ اب آیا پہن کے جاتے ہیں گھر دیکھنے تو یہ ملی جونی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کی اپنی پرسنل ویڈیوز ہوتی ہیں تو ہم اس میں اوبجیکشن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کہیں نہ کئی سے ایڈیٹ کر کے تھوڑا سا ویڈیوز جو آگے پیچھے جو انہوں نے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں ان کو ایڈیٹ کر کے ملا کے یہ اپلوڈ کر دیتے ہیں مگر یہاں پہ یہ بھی دکھائے گی کہ پھرکل لاسٹ ڈیز میں جب امبر اپنی امہ کے آئی ہے انہی ڈیز میں یہ لوگ اپنا گھر بھی دیکھنے جا رہے ہیں اور کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ جو بھی بی بی آئے گا یا آئے گی دنیا میں اس کیلئے ٹائم دینا پڑے گا اور امبر جو ہے ابھی اپنی امہ کے گھر اسٹیک کی ہوئی ہیں اور جتنی بھی شاپنگ کی ہے یہ امبر کی امہ نے بڑے دل سے کی ہے اور یہ شاپنگ بھی آپ کو بتا دوں جو ان کے فیس پہ اسمائل تھی وہ اور جس طریقے سے وہ شاپنگ کر رہی تھی تو وہ لگ رہا تھا کہ یہ بلکل اینڈ کے ڈیس میں گئی ہیں اور ہو سکتا ہو یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک ڈیڑھ مہینے پہلے کی ہو یعنی کہ امبر کی ڈیڑھ سے ایک ڈیڑھ مہینے پہلے کی ہو کیونکہ ان دنوں امبر نے کہا کہ میں بھی شاپنگ کرنے جا رہے ہوں شازیب کے ساتھ اور دوسری طرف امی بھی شاپنگ کرنے نکلی ہوئی ہیں تو وہ سمجھ میں آ جانے والی بات ہے کہ جن کی اپنی پرٹنل شاپنگ ہو رہی ہے تو وہ اتنے بے اکوف نہیں ہے کہ وہ شاپنگ کریں اور ویری نیکس ڈی اس چیز کو اپلوڈ کر دیں ایسا نہیں ہے یہ شاپنگ پہلے ہو چکی ہیں اور بی بھی دنیا میں آ چکا ہے یا آ چکی ہے لیکن اس کی ویڈیوز بھی ہمیں جب ملیں گے جب وہ کم از کم ایک یا دیر افتے کا ہو جائے گا کیونکہ جیسے زینب پیدا ہوئی تھی تو زینب ایک ویک کی ہو گئی تھی تب انہوں نے اناؤنس کیا تھا 25 جولائی کو وہ ہوئی تھی اور انہوں نے آگسٹ کے شاید 3rd یا 4th یا 5th ڈیٹ کو وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں اس نے خود بھی بتا دیا تھا کیونکہ زینب کی ڈیٹ آف پر جب پتا چلی تھی تو سیم ایف دس امبر کا تو آپ کو پتہ ایک کیس بھی تھوڑا سا ایسا ہے کہ بہت زیادہ اس پہ لوگ جو ہے تنقید کرتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں کوئی پوائنٹ جو ہے وہ ریویل ہو جاتا ہے جیسے کہ گھریہ کا جب ہسپیٹل میں لوگ گئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے پیزا پارٹی برگر پارٹی چائے پارٹی سناکس پارٹی کیوی دی تو اس چیز کو بھی لوگوں نے کافی کچھ جو ہے بولا تھا اور اس چیز کو کافی پروپیگنڈا بھی کیا گیا تھا تو اس لیے انہوں نے امبر کی بات کو بلکل ہائٹ کر کے رکھا ہوا ہے ابھی تک لوگوں نے یہ کہا کہ گھریہ نے کوئی شاپنگ نہیں کی اپنی بیٹی کے تو اس نے شاپنگ کی ہیں زینب کی مستقل کپڑے اس نے لیے ہیں شوز غرہ لیے ہیں فیڈر لیے ہیں اور اس نے اپنی بہن کی شاپنگ نہیں کی جو بہن کے بچی ہوئی ہے یہ تو نیو بارن ہے بلکل یاد تو اس کے لیے تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ جب اس کے لیے لینے جائیں تو آپ کو اندازہ نہ ہو آپ بہت ایزیلی اندازہ لگا سکتی ہے اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں کہ اس کے ہاں جو بھی ہوگا مگر نیو لی بارن کے تو ایک ہی سوفٹ کپڑے لیے جاتے ہیں بلکل یہ سکن سوفٹ ہوتی ہے اس کی لیکن کئی ایسا نہیں دکھایا گیا کہ میں نے اپنی بہن کے لیے کوئی شاپنگ کی ہو مگر لوگوں نے اس بات کو بہت جو ہے بولا ہے اس بات کو لیکن میں آپ کو ایک بات بات آ دوں سون آپ دیکھیں گے ایک ویڈیو جس میں گڑیا نظر آئیں گی اپنی بھتیجی یا اپنی بھانجے یا بھانجی کیلئے شاپنگ کرتے ہوئے اور یہ ویڈیو بھی آپ کو پرانی ہی دیکھے گی کیونکہ انہوں نے اپ اپلوڈ کرنی ہے جبکہ ٹائم آگے جا چکا ہے فرین یہاں پہ کوئی دیکھے نہ دیکھے دیکھنے والے ضرور دیکھیں گے اور انیلیسس ضرور کریں گے کہ ویڈیوز کہاں سے دی گئی ہے کب لی گئی ہے کب ایڈیٹ کی گئی ہے کتنی پرانی ہے اور اب جو ہو چکا ہے پریزنٹ میں جو بی بی آ چکا ہے یا آ چکی ہے اس کو ان فیوچر میں یہ کب ریویل کریں گے لازٹ میں میں کہوں گے فرینٹ کی ویڈیوز ہو گئی ہیں ایسی لائک می ویڈیوز سو ہیٹ دہ بی آئیکن آئی ویڈیوز سائن این ایکس ویڈوک ٹل دین اللہ حافظ بائ بائی